بسم اللہ الرحمن الرحیم دس وگٹ کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا شاید انڈیا کی عوام کی بات کر رہے ہیں دس وگٹ سے جو پھیٹی لگائی ہے آج یاد تازہ کر دی ایک سال بٹلر اور ایلکس ہیل کو ہم میں نا ایج بیل پی ایسل میں تو لازمی بلانا شائیں گیا ایلکس ہیل میرے تو فیوریٹ ہو گئے نا دونوں ایلکس ہیل اسلام آباد کی طرف سے کھلتا ہے اور جوز بٹلر جو ہے یہ ملتان کی طرف سے کھلتا ہے کیا بات ہے کیا امدہ قسم کی جو بیٹنگ کر رہی ہے آج جوز بٹلر اور اینڈیا جیتے گی جس طریقے سے آخری کے عور چل لیتے جب انڈیا کی بیٹنگ تھی تو جوز بٹلر کے چہرے پر دیکھ سکتے کچھ پریشانی ہو گئی تھی جیسے وہ غبرا رہی ہے یہ رنج چیست کرنے میں لیکن انڈیا ہار گئی انڈیا نے جیت کر جو پہلے بولنگ اپنس لے گیا نمبر ون ٹیم بولتے ہوئے نمبر ون ٹیم میں دس وقت سے آرہے اکنی گندی آرہے ہاتھ ہوتی ہے دس وقت سے آرہے اور ایک ابھی تمہاری نیوز دیکھی رو رہے ہیں اور ایک وقت بھی نہیں لے سکے ایک وقت بھی نہیں لے سکے پہلے طور جیتا ہے انگلینڈ نے اور کیا بولنگ کا فیصلہ پہلے بیٹنگ کرتا ہوئے انڈیا نے بنایا بھائی آپ یہ بات نوٹ کریے جو پہلے راؤنڈ کے مچ ہوئے ہیں جو پہلے بیٹنگ کر رہا تھا وہ جیت رہا تھا ابھی دونوں سمی فائنل میں چیز ہوگیا اور دونوں سمی فائنل چھے دواد اور دونوں ہی اپنے چلے اپنے چلے دونوں سمی فائنل میں باگالدہ بابا رازم 105 رنگ کی پارٹنشیپ ہوئی لیکن یہ ایک انڈیا بہت تائم بات پارٹنشیپ ہوئی ہے وہ بھی 100 رنگ کی لازم ٹائم انگلینڈ کے قلاب پارٹنرشپ ہوئی تھی وہ بھی ایک سو تیہیس یا ایک سو پچیس بن کی اس کے بعد جا کے اب ہوئی ہے پارٹنرشپ انگلینڈ نے تو بھائی ایک سو ستر کی پارٹنرشپ مار دی انگلینڈ نے جو آج بہت ہی اچھا نام کی ہے اگر آج دوستو بھی ہوتے تھا دوستو کی بھی پارٹنرشپ ہو جاتی لیکن یہ پاکستان کا ریکارڈ ہے دوستو کا لیکن میں چاہ رہا تھا کہ انڈیا کی ٹیم آتی فائنل کھیلتے ہیں میں تو نہیں چاہ رہا تھا بھئی انڈیا کی ٹیم آئے انڈیا کی ٹیم کیوں آئے بھئی ہم کیوں دعا کریں انڈیا کے لئے لیکن یہ ایک طریقے سے صدا مل گئی ہے یہ بائیمانی کرنے کی ایمپائرنگ جس طریقے سے کی تھی نا جس طریقے سے انڈیا کو لانے کی جس سے کوشش کی آئی سی سے والوں نے بہت گلت کیا لیکن انگلینڈ کے ٹیم بہت ہی اچھا جنہوں نے کھیل دکھایا ہمیں اور کیا بیٹنگ کری ہے جوز بٹلر اور ایلک سیلز کی بات اگر کریں یہ مانے ہوئے اپنا رہے یار ہیٹر اپنا رہے ان کے سامنے تو کوئی بولر نہیں ٹکتا پاکستان کے بولر نہیں ٹکے ہیں اب آپ شریز میں بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو ہرانے کی بات کر رہے تھے انگلینڈ کو ہرائیں گے انگلینڈ کو ہرائیں گے بھئی کیسے ہراؤں گے بھئی بھئی جزبات میں بیٹنگ نہیں کری جیسے ان کے سوریا کمار یادہ باتیں زمباوے وہ بچی دنوں کے کلاب کھیلتا ہے وہ بچی دنوں کے کلاب کھیلتا ہے وہ بچی دن کے کلاب کھیل کے نمبر بن بنایا ہے انہوں نے ہاتھ کھول کر کھیلا تو وہ بانڈی پر کیش ہو گیا ہے اسی طرح اگر بات کریں گے انڈیا کی بولنگ لائن کی تو وہ تو بلکل ہی زیادہ فلوپ ہو گئی آج انڈیا جو ہے نا اپنے آپ کو زیادہ ہی عور سمار سمجھنا شروع کر دیتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے کولی رو گا بلتے ہیں میں چلیا تھا کولی کی اکڑ دیکھی تھی دوبارہ دوبارہ اکڑ اسے دکھا رہے ہیں جیسے بہت بڑا پلیئر دوبارہ بن گیا مانتے ہیں وہ تم پلیئر بڑے اچھے نمبر ون پلیئر لیکن ابھی اتنے بھی نہیں ہوگے تم اکڑ دکھاؤ گے انگلینڈ کے پلیئر کو ابھی تم کوئی فائنل میچ سوڑی کھل لو نہ فائنل جیتے ہو بھائی ابھی تو فائنل میں پہنچے بھی نہیں ہیں اور پہلے ہی باہر ہو گئے ملد اب انڈیا نے اچھا سٹارٹ کیا اس ٹورنم ان کا سٹارٹ اچھا نہیں ہو ان کا لیکن کچھ انہوں نے جانبوچ کر ایسی حرکتیں گھاری جس کی وجہ سے آج ان کو سزا ملی اور بہت ہی بڑی درد کام آپ بلکل صحیح بات کہہ رہے کہ غلط کام کا غلط انجام ہوتا ہے پاکستان کو باہر کرنے کے لئے ساؤت افریقہ سے ہا رہے لیکن ہمارے پڑوستیوں سے اچھے تو نادر لینڈ کی ٹیم ہے جنہوں نے ہمیں سبورٹ کیا اور آج بھی سبورٹ کر رہے ہیں لیکن آج بھی بہت خوشی ہوتی ہے خوشی تو دیکھیں ہمیں کل بھی ہوئی تھی اور آج بھی ہوئی ہے مجھے آج زیادہ ہوئی ہے مجھے آج زیادہ ہوئی ہے کیونہ انڈیا ہا رہا ہے مجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ انڈیا ہا رہا ہے مجھے اس بات کی خوشی کہ انڈیا دس وقتوں سے ہا رہا ہے یہ تاریخ جو ہے دوبارہ دورائی گئی ہے یہ پچھلے سال کی تاریخ اور ونسکٹی نائن رن سکور جو ہے چیز کرنا دس وقتوں سے ہے ایسی سی کے سکور کارڈ میں لکھا جائے گا کہ بھائی دس وقت سے انڈیا دو بار ہار چکی ہے دو بار ہار چکی ہے پہلے نمبر میں پاکستان نے آ رہا ہے اور وہ بھی ورلڈ کپ کے اندر ہاری ہے کوئی سریز نہیں ہاری ہے پچھلی بار بھی ویڤ کپ میں ہاری گیا پچھلی بار بھی ورلڈ کپ میں ہاری گیا انڈیا میڈیا کیسا روئی گیا ابھی ترشلال دیکھ رہے تھے ترشلال ثولال اتراز ہم دیکھ رہے وہ جو آکاس چوپڑا ہے انکے سبائی وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا اور انگلینڈ کو کوئی قرآن کس نہیں ہے انڈیا بہت بڑت بڑے ٹیم ہے تو بھائی آج دیکھ لو کیا بڑی ٹیم ہے بھائی ہاں بڑی بڑی بادہ آج مطلب انگلینڈ کی کوئی ٹیم بڑی نہیں ہے مطلب زمبابی کی ٹیم ہے نا ادھے کو زمبابی نے تمہیں آرا دیا نہیں مطلب انگلینڈ نے آج بتا دیے کہ بھائی کومی کھیل ہمارا ہے ہم نے ایجاد کیا ہے تو ہم سے سیکھو تم کھیلے یہ ایک شکر کس نے کیا انگلینڈ اور سیلین تو شکر ہے کرکٹ انگلینڈ کا کومی کھیلے اور انگلینڈ نے آج بتا دیے انگلینڈ کو کہ بھائی ایسے کھیلتے ہیں اور ایسے تمیز سے کھیلے جاتے ہیں کرکٹ نہ کے بتامیدی سے اور بائمانی سے کھیلے جاتی ہے کرکٹ تم لوگ ایسے تھوڑے پیسے کے آگا تھے تم لوگ زیادہ ہی اکڑا دیت ہوتے ہوئے کرکٹ لیکن میرا خواب ادھورا رہ گیا میرا خواب تو بالکل اچھا ہوئے میں یہی چاہتا تھا انگلینڈ اور پاکستان کا فائنل ہو میں انڈیا کو چاہتا ہی نہیں تھا فائنل میں جب یہ لگ نہیں چاہتا ہے پاکستان سے کھیلنا تو ہم چھائیں گے کیا واحدہ ہو تو ہم چھائیں گے تم فائنل میں چھائے آئے نہیں فائنل میں آئے گیا اور بہت بری طریقے سے آئے گندے طریقے سے آئے لیکن انگلینڈ نے بتا دیا کہ انگلینڈ ٹاف ٹائم دینے والی پاکستان کو پاکستان نے پھر آپ نے دیا گیا نیوزیلاًڈ کو کس طریقے سے آئے ہاں نیوزیلاًڈ کو اچھی طریقے سے آئے لیکن نیوزیلاً انگلینڈ سے ہمرجل وہ بھلے ہمارے است دے revolt لیکن کے اپنے جوروپ دشک graft پاکستان کی بولنگ تو ماشاء اللہ سے